بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے بارٹی کیکر ٹیم اس وقت ورلڈ کاف میں سب سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی اور اس نے ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں اور دونوں کے دونوں جیتے ہیں بارٹی کیکر ٹیم کو اب اگلا جو میچ ساب سے بڑا کھیلنا ہے وہ پاکیتان کے خلاف کھیلنا ہے مگر اس سے پہلے بارٹ کا ایک ساب سے بڑا کھیلاری انگوٹھے کی انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گیا ہے پاکیتان کے خلاف ہمیشہ ان دونوں کھیلاری نے مشکلات پیش کی ہیں شیخر دوان اور ویرات کوہلی نے لیکن بارٹ کے لیے ساب سے بری خبر یہ ہے کہ شیخر دوان اب ورد کاف سے باہر ہو گئے ہیں اسٹریلیا کے خلاف میچ میں شیخر دوان کو انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی مگر اس وقت وہ ٹریٹمنٹ کرواتے رہے اور وقتی طور پر میچ کھیلتے رہے تھے اور سینسری بھی سکور کی تھی مگر میچ کے بعد شیخر دوان کو انگوٹھے کی تکلیف بڑھتی ہی گئی اور ان کا ٹیسٹ کروایا گیا آج جو رپورٹ آئی ہے اس نے بارٹ کو ہلا کر رکھ دیا ڈاکٹرز نے شیخر دوان کو چار ہفتوں کے لیے ٹیسٹ کا کہا ہے یہ خبر آتے ہی بارٹ میں کوہران مچ گئے گیا آٹی میڈیا ہو یا شائکین صاحب کو چار سو بیس وولٹ کا جھٹکا لگا شیخر دوان کے ورڈ کپ میس سے بھار ہونے کی وجہ سے پاکتان ٹیم کے بارٹ کے خلاف میس جیتنے کے چانس سب سے زیادہ ہو گئے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی اور لیٹس ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ